ایک روزنامے کے ایک مدیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل کے اندر ایک بہت سی اور عجیب باتوں کے ساتھ ہے کہ عجیب بات انہوں نے یہ بھی لکھی جو بڑی ظاہر ہے کہ تکلیف دے بھی تھی لیکن بلکل بے بنیاد اور غلط الزام تھا انہوں نے لکھا کہ داتا صاحب داتا دربار میں لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے اسرائیل اور قادیانیوں کا ہاتھ ہے اس بے بنیاد بات کا ہم نے سوچا کہ کم از کم ان سے رابطہ کر کے پوچھیں تو صحیح کہ صاحب کیا سوجی آپ کو تو اس وقت ہم آپ کو سب سے پہلے آج وہ گفتگو سنائیں گے جو کہ خوشنود علی خان صاحب روزنامہ جناہ کے مدیر اعلیٰ کے ساتھ ہماری ہوئی اس وقت وہ پیش کرتے ہیں خوشنود علی خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں ذمہ دارانہ صحافت کسے کہتے ہیں دیکھیں یہ تحسی سوال ہے جیسے کسی بہت ہی ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو کچیف کناس ہوتی تھی اس میں ایسے سوال پوچھتے تھے کہ ذمہ دارانہ صحابت کیا یہ ذمہ دارانہ صحابت کی بھی ایک بات یہ ہے کہ جو ریڈر ہے نا اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمام اخلاقی معاشر کی تمام قبروں کو سامنے رکھ کر جو بات اس تک پہنچائی گئی ہے اور وہ درست بھی یعنی اسے خود بھی یہ احساس ہو کہ وہ درست ہے جو بات اس تک پہنچ رہی ہے وہ سچ ہے تو وہی ذمہ دارانہ صحابت ہے میں بڑی سمپل بات آپ سے کروں ذمہ دارانہ صحابت یہ ہے کہ جو میں بطور اخبار نویز یا آپ بطور اخبار نویز یا بطور انکر جو سمجھتے ہیں کہ یہ بات کنوے ہونی چاہیے ریڈر تک لیکن صحیح درست شکل میں اس معاشرے کے تمام اختار کو سامنے رکھتے ہیں وہ وہ ہے ذمہ دارانہ صحابت ٹھیک ہے جی اور خوش نظری خان صاحب آپ اس کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان میں فرقہ واریت کی صورتحال ہے اس میں غیر ذمہ دارانہ صحابت کا ایک بہت بڑا کردار ہے نہیں بلکل ایسے نہیں ہے چاہید اس سوال کو کرنے سے پہلے آپ نے ناپا اور طولہ نہیں ہے میں اگر جیس پر مستبول نہیں کروں گا آپ کے سوال کے جوابیں لیکن صحابت سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی صحابی نے آج تک پر قواریت کے لیے پیسن لیا ہو پر قواریت کے لیے علماء حضرات جو ہیں وہ مختلف جگہ سے مال لیے جا رہے ہیں اور مختلف ممالک مختلف صرقوں کو اسپارشت کر رہے ہیں بس اتنی کی بات میں اچھا خوشنود علی خان صاحب آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو اس وقت داتا دربار پر جو حملے ہوئے اس کے پیچھے کا دیانیوں کا ہاتھ ہے اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس تھا جب آپ نے یہ لکھا ہے دیکھئے پہلی بات پہ یہ ہے کہ میں جسی ٹرائل میں نہیں ہوں کئی چیزیں مجھے بتانا میرے لیے ضروری نہیں ہے جب ٹرائل ہوگا تو میں ضرور بتا بھی دوں گا کیوں میرے علم ہے اور کس طرح سے ہے جی آپ نے دیکھیں لوگوں تک ایک بات پہنچائی ہے خوشنود علی خان صاحب لوگ آپ کی بات کو کریڈیبل سمجھتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں بولوں گا جب تک میں بنا تو پھر آپ یہ بات بھی نہیں کرتے ہیں سن لیجے میں نے جتنی بات پہنچا نہیں کی پہنچا دی ہم نہ کسی اور کی مرضی کی بات پہ نہیں پہنچاؤں گا لیکن ابھی آپ نے ذمہ دارانہ صحافت کی ڈیفینیشن پھر کچھ اور کی ہے آپ نے ابھی جو میں نے کی ہے یہ بھی اس طرح پورا اثر کی ہے آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے کہ حقائق کو اس طرح سے پہنچانا جو کہ لوگوں تک پہنچنے ضروری ہوں اور ظاہر ہے کہ لوگوں تک آپ جب کوئی بات پہنچائیں گے تو یا تو پوری بات پہنچائیں یا آدھی بات نہ پہنچائیں آپ کا کیا خیال ہے نہیں بالکل پوری بات پہنچانے چاہیے اور میں نے پوری بات پہنچائی ہے جتنی مجھے پہنچانی چاہیے تھے یہ پوری بات نہیں ہے نا آپ کہہ رہے ہیں جتنی پہنچانی چاہیے تھی آپ دیکھیں دیکھیں سن لیجئے آپ چونکہ اس وقت ادارے سے بات کریں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی باتیں جو ہوتی ہیں نا لکھتے ہوئے وہ جو آپ نے کہا نا زمانداری والی پوری زمانداری ہے میری جو میں پی گیا ہوں جتنا اکسا آپ یہ تو اس کی پوری بیک گراؤنڈ کو بتائیں نا کہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی اس بات کی ہم تردید کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اخبار میں اس کی تردید شائع کریں گے آپ اپنے اخبار میں تردید شائع کریں گے خوشنود علی خان صاحب بلکل کروں گا بلکل یا پونیر کہہ رہے ہیں جی بلکل میں آنیر کہہ رہا ہوں آپ کے خیال میں میں کوئی ایسا اخبار نویز ہوں جو آپ نے جب ادارہ کا نام بتایا تھا تو مجھے پتا تھا آپ کہاں سے بول لے نہیں نہیں تو میں تو آپ سے چھپا بھی نہیں رہا میں تو آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہا ہوں آپ درست سن لیجے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور بجوائیں میں نے تو اس پر بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی بندہ مل جائے یہ سوالے سے جو مجھے بتا سکتے ہیں تو خوشنود علی خان صاحب آپ ٹھیک ہے آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پوچھ لیں میں اب جماعت احمدی ایک افیشل ٹیلیویین چینل سے بات کر رہا ہوں کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ بندہ ڈھون رہے تھے تو آپ ڈھون رہے تھے تو آپ بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے نہیں اب آپ مجھوائیے وضاحت میں انشاءاللہ اس سے خبت یہ ناظرین یہ تھا وہ گفتگو تھی جو خوشنود علی خان صاحب کے ساتھ ہماری ہوئی آپ نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس پر کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ ضرورت تو ہے نہیں آپ نے خود دیکھ لیا پہلے انہوں نے جماعت ارانہ صحافت کی ڈیفینیشن دی پھر انہوں نے کہا جتنا میں پی گیا ہوں وہ میرا حق تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی ایسا اخبار نویس نہیں ہوں جناب آپ کیسے اخبار نویس ہیں یہ فیصلہ آپ نے تھوڑی کرنا ہے یہ تو آپ کا کاری کرے گا اور دوسرا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ان سے جب بات ہوئی اس کے اوپر ایک پورا نوٹ جو کہ ان کے ایک غلط بیانی تھی اس کے اوپر تفصیل سے لکھ کے ان کو بھیج دیا گیا ہے ابھی تک اس کا ان کے کولم میں کچھ ہتا پتا نہیں ہے تو باقی انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھی میں یہ پڑا تھا میں ان سے پوچھنا تو چاہتا تھا کہ یہ کچھی میں کہا انہوں نے پڑا ذمہ دارانہ صحافت کی ڈیفینیشن لیکن ایسے لوگوں سے ان کی تعلیمی قابلیت وغیرہ پر بات کرتے ہوئے تھوڑی سی ہمیں ان کے باز تھوڑا سا اس لیے ہے کہ ان کے ان جیسے لوگ اور ان کے ہم خیال لوگوں سے جب ان کی تعلیمی قابلیت پر بات کی جائے آج کل تو قائد عظم کی ٹوپیو چھالنے سے بھی نہیں چھوکتے اس لیے ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھا شرمناک بات یہ ہے کہ یہ صحافت جو ذرد صحافت کے علم بردار ان کی گفت کو بھی آپ نے سنی یہ سی پی اینی یعنی کاؤنسل فور پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے صدر ہیں تو خیر اس پہ کچھ اور مزید کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں